میرا نام ہے محمد خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ٹی وی رائز ایکسپرٹ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہسپے روایت آپ دوستوں سے کوئیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک پاس آنے سے پہنچ سکے تو چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا میں پائی جانے والی مختلف اقسام کی مشہور لائنز کے بارے میں جو مختلف ملکوں کے درمیان پائی جاتی ہیں دوستو کنٹرول لائن کنٹرول لائن پاکستان اور انڈیا کے درمیان واقعہ ہے دوستو یہ انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعمیر ہوئی اور دوستو یہ ازاد جمہو کشمیر اور انڈیا آکوپائٹ کشمیر کے درمیان بنائی گئی ہے اور دوستو دوسری بڑی لائن دیورنڈ لائن ہے دیورنڈ لائن دوستو پاکستان اور افغانستان کے درمیان واقعہ ہے اور دوستو دیورنڈ لائن کی لمبائی تیرہ سو مائلز کے برابر ہے دوستو دیورنڈ لائن کی لمبائی تیرہ سو مائلز پر مشتمل ہے دوستو ہنڈن برگ لائنز دوستو ہنڈن برگ لائنز جرمن جرمنی اور پولینڈ کے درمیان واقع ہے اس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان کنٹرول لائن بنائی گئی اسی طرح جرمنی اور پولینڈ کے درمیان ہنڈن برگ لائن بنائی گئی ہارٹ لائن دوستو کیا آپ جانتے ہیں مختلف ملکوں کے گورنمنٹ ہیڈز کے درمیان ہارٹ لائنز ایک ٹیلی فونک ڈائریکٹ ٹیلی فونک رابطہ ہے جو مختلف ملکوں کے ہیڈز استعمال کرتے ہیں اس کو ہارٹ لائن بولتے ہیں میکنٹ لائن دوستو میکنٹ لائنز فرانس جرمنی سیزلینڈ اور بیلجیم کے درمیان واقع ہے دوستو اس کی تعمیر انیس سو چونتیس میں کی گئی جو کہ سیزلینڈ ٹو بیلجیم تک پھیلی ہوئی ہے آرڈر نیز لائن دوستو آرڈر نیز لائن جرمنی اور پولنڈ کے درمیان تعمیر کی گئی ہے دوستو اس کی تعمیر ورلڈ وارڈ ٹو ٹو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی گئی سیونٹین پیرالل لائن دوستو سیونٹین پیرالل لائن شمالی اور جنوبی ویتنام کے درمیان تعمیر کی گئی اور اس کی تعمیر انیس سو چکتر عیسوی میں کی گئی تھی ٹوانٹی فورت پیرالل لائن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوانٹی فورت پیرالل لائن انڈیا اور پاکستان کے درمیان واقع ہے اور اس کی تعمیر انیس سو پینسٹھ کے بعد کی گئی انیس سو پینسٹھ کی جنگ یہ رانکچ انڈیا اور پاکستان کے درمیان واقع ہے ٹھلٹی ایٹ پیرالل لائن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹھلٹی ایٹ پیرالل لائن باؤنٹری جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان تعمیر کی گئی ہے ٹوٹی نائن پیرالل لائن دوستو ٹوٹی نائن پیرالل لائن باؤنٹری انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعمیر کی گئی ہے پیلیم سو لائن دوستو پیلیم سو لائن ایک خوریزنٹل لائن لائنیں ہوتی ہیں جو کہ تجارتی شپ پر لگائی جاتی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس تجارتی شپ میں تجارت کا مال لوڈڈ ہے اور وہ جہاز جہاز بحفاظت اور تجارتی راستے سے اپنے ملک میں پہن جاتا ہے یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ تجارتی جہاز ہے اور یہ ایک لیگلی طور پر لوڈڈ ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی لگتے ہیں ایک اور ایسٹنگ ویڈیو میں تک اپنا خیار رکھئے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ دوستو موسیقا